بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن سسٹم بھی ڈاکٹر یاسر خان بیٹے چپٹر نمبر سیونٹین کیمیکل کوارڈینیشن کا یہ تھرڈ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم نے پچوٹری گلینڈ کے باقی لوبز کو دیکھنا ہے انٹیریئر لوب ہم پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچر کے اندر آج ہم دیکھیں گے میڈین لوب کو پوسٹیریئر لوب کو دیکھو میڈین لوب سب سے ریگریس ہے چھوٹے سائز کے اعتبار سے اور میڈین لوب وہ ہے جس کا ایک ہی ہارمون ہے اس ویسے یہ اکثر شورٹ میں آتا ہے کہ ایم ایس ایچ کا رول بتا دیں آپ میڈین لوب کا جو ہارمون ہے اس کا نام ہے ملینوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون ملینوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون اور ہائپو تھلمیزنا اس ملینوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون کے لئے کیا کرتا ہے inhibitory factor release کرتے ہیں یعنی anterior lobe کے لئے hypothalamus release factor بھی بھیج رہا تھا inhibitory بھی بھیج رہا تھا median کے لئے صرف ایک ہی hormone ہے اور اس کا inhibitory factor آتا ہے اچھا یہ جو MSH ہے اس کا release ہونے کے natural stimulus کیا ہے number one sunlight ہم سورج کی روشنی میں جائیں milanophore from the median lobe of the pituitary gland automatically secrete ہونا شروع جائے گا period of pregnancy جب بھی کوئی female typical ایک pregnant ہوتی ہے اس pregnancy کے دوران بھی MSH جو ہے وہ زیادہ release ہوتا ہے اور تیسری بات mention کیوں یہ Edison disease جب آپ adrenal gland پڑھیں گے تو آپ کو اس disease کا اندازہ ہوگا کہ Edison disease کیا ہوتی ہے Edison disease کے دوران بھی naturally MSH زیادہ produce ہوتا ہے اچھا دیکھو MSH produce ہو گیا ہے تو یہ کرے گا کیا اس کا role کیا MSH نہ basically ہمارے milanocytes کو stimulate کرتا ہے skin کی اندر کچھ typical cells ہوتے ہیں جنہیں ہم milanocytes کا نام دیتے ہیں MSH کا کام ہے milanocytes کو stimulate کروانا milanocytes جب stimulate ہوتے ہیں تو اس سے ایک typical pigment پیگمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے ہم اس pigment کو کہتے ہیں milanin pigment اور وہ milanin pigment کیا کرواتا ہے darkening of the skin یعنی آپ دیکھتے ہو اکثر لوگ جو ہے وہ فائزہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں actions ہی لگاتے ہیں بڑی کریمیں لگاتے ہیں اور پھر suddenly دھوپے جاتے ہیں دوبارہ کالے ہو جاتے ہیں skin کے اوپر pigmented spots بننا شروع ہو جاتے ہیں black color کیا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہارمون ہے کہ رات کو جتنے ہی مرضی فائزہ لگا لو سورج کی روشنی میں جاؤ گے وہ اثر واپسی کیا ہوگا neutralize ہو جائے گا تو MSH ایک ایسا typical hormone ہے جو darkening of the skin کرواتا ہے اس کا پورا mechanism ہے کہ MSH جب screech ہوگا تو ہمارے skin کے اندر یہ milanocyte کو stimulate کروائے گا اور ان milanocyte سے ایک pigment پروڈیوس ہوگا جسے ہم melanin pigment کہتے ہیں اور وہ melanin pigment کیا کروائے گا darkening of skin کروائے گا اس ویے سے آپ دیکھیں کوئی بھی ایک typical woman ہو اور وہ pregnant ہو pregnancy کے duration سے گزر رہی ہو تو اس typical duration کے دوران بھی اس کی below the eyes آپ دیکھیں گے جو balls ہی بنی ہوئی ہے وہاں پر black color کے spots بننا شروع ہو جائیں گے پوری body پر different black spots بننا شروع ہو جائیں گے وہ کس کی وجہ سے ہے وہ MSH کے زیادہ produce ہونے کی وجہ سے ہے clear تو MSH کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرواتا ہے next up posterior lobe یعنی آخری lobe ہے پچوٹری gland کا پچوٹری gland کے آپ نے تین lobes بڑھے تھے anterior median اور posterior اچھے یہ جو posterior lobe ہوتا ہے ایک ایسا lobe ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو start میں بتایا تھا کہ یہ consider کیا جاتا ہے کہ hypothalmas ان کے hormones کی production کو خود کرتے ہیں یعنی these are the hormones which are actually produced by the hypothalmas itself وہ جو posterior کے ہیں پھر ہم انہیں posterior کے کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ گزرتے ہیں پوستیریئر lobe پچوٹری کی circulation سے ہیں blood سے ہیں اس ویسے ہم کہتے ہیں جی یہ ہیں posterior کے otherwise produced directly hypothalmas خود کر رہے ہیں دو hormones ہیں ایک کا نام ہے ADH اور ADH کا دوسرا نام ہے ویزو پریسن ویزو ویسل کے لیے پریسن constriction کے لیے term استعمال ہوتی ہے یعنی یہ جو ADH ہوتا ہے یہ کیا کرواتا ہے ویزو پریسن اس ویسے کہا جاتا ہے یہ ویزو constriction کے اندر بھی involved ہے اچھے ADH کب کب release ہوگا ادھر mention کیا ہو ہے جب blood pressure کم ہو ADH زیادہ produce ہوتا ہے جب blood volume کم ہو ADH زیادہ produce ہوگا body dehydrated ہو ADH جو ہے وہ زیادہ produce ہوگا low blood volume low osmotic balance اور low blood pressure ADH زیادہ produce ہوتا ہے چپٹر نمبر 15 کے اندر آپ نے ایک بات پڑھی ہے کہ ADH جب release ہوتا ہے تو act کدھر کرتا ہے یہ ادھر آجائیں ADH act کرتا ہے on the collecting ducts of the nephrons nephron کی collecting ducts کے اوپر یہ act کرتا ہے ADH اچھے ADH act کرے گا تو کیا کروائے گا retention of the water in the body کروائے گا body کے اندر کیا ہوگا water retain ہوگا سمجھے بات تو اس کا مطلب ہے ADH کا ہمیں function بھی پتا چل گیا اچھے بڑی simple سی بات ہے کہ blood pressure اگر کم ہو تو ADH کے secrete ہونے کی ویسے blood pressure واپس normal کی طرف کیسے shift ہو جاتا ہے یہ blood vessel ہے اگر ان collecting duct سے water retain ہوگا kidney interstitium کے اندر تو جتنا بھی surplus fluid ہوتا ہے وہ tissue fluid بناتا ہے آپ کو پتا body کے اندر ایک system ہوتا جس کی مضوع سے سارا اضافی fluid واپس blood میں جاتا ہے وہ lymphatic system اس کا مطلب ہے lymphatic system کی مدد سے اگر وہ ہی water جو ADH نے retain کروایا kidney interstitium کے اندر وہ واپسی blood میں آئے تو blood کا volume جو کم ہوا تھا وہ واپسی maintain ہو جائے گا اور جیسے blood کا volume maintain ہوگا now that blood will excite more pressure on the wall of blood vessel جیسے وہ زیادہ force exert کرے گا تو کیا کرے گا وہ blood pressure جو کم ہو تھا واپسی کیا ہوگا normal کی طرف آجائے گا تو blood pressure جب بھی ہمارا کم ہوتا ADH زیادہ secrete ہوتا water کو retain کرواتا وہ water جب ادھر آئے ہماری blood vessels کے اوپر بلڈ pressure کیا ہوگا واپسی normal پہ آجائے گا دیکھو یہ میں نے آپ بتایا کہ ADH کیسے blood pressure کو regulate کرواتا ہے اچھا ADH کی hyposecretion ہو جائے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ADH اگر کم produce ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو condition exist کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ diabetes inspired ADH کم produce hyposecretion ہو جائے تو diabetes inspired اچھا diabetic کی term جب بھی آتی ہے تو فوری طور پہ آپ کے mind میں آجاتے جی کوئی blood sugar level سے related ہے بڑی حران کن بات ہے کہ diabetes inspired یہ blood sugar level سے related نہیں ہے بلکہ diabetes inspired کے patient کے اندر کیا ہوگا یہ دو symptoms mention کیوں ہیں polyurea poly dip poly phagia بھی ہم کہتے ہیں عام طور پہ یعنی تین یہاں پر دو mention کیوں ہیں یعنی کہ ADH اگر کم produce ہو خود اندازہ لگیں اس کا مطلب ہے جو urine produce ہوگا وہ کیسا ہوگا یعنی urination زیادہ سے زیادہ ہوگی urination اگر زیادہ ہو تو آپ generally گرمیوں میں observe کریں اس کی ویسے کیا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ diabetes پیشنٹ کو پولی urea یعنی urination زیادہ ہوگی پولی ڈپسیا یعنی اسے پیاس بھی زیادہ لگے گی بیلنس ہو ڈی اے سکریٹ ہوگا تو کیا کرے گا it will act on the collecting tubules of the nephron and involved in the reabsorption of water into the kidney interstitium اچھے اے ایڈی اے کی اگر ہائیپو سکریشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو کنڈیشن اگزیس کرتی ہم اسے ڈیابیٹیز ان پروڈیسٹی رون کا لیول کم ہو تو oxytocin ریلیز ہوتا ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ distension of the cervix ہو cervix آپ نے پڑھتا ہے کہ uterus opens into the vagina through cervix یعنی uterus اور vagina کے درمیان basically connection ہے نا وہ cervix کی مدد سے distension of the cervix ہو تب یہ زیادہ release ہوگا low level of progesterone ہو تب یہ زیادہ release ہوتا ہے part tradition یعنی delivery کا time of delivery ہو تب یہ زیادہ produce ہوتا ہے یا پھر suckling effect بچہ ماں کا دودھ پیرا ہو تب oxytocin hormones زیادہ produce ہوتا ہے دیکھیں oxytocin اور prolactin بچے اکثر mix کر دیتے prolactin involved in the ejection of milk from the memory gland یعنی جب بچہ ماں کا دودھ سکھ کرتا ہے تو اس دودھ کو باہر نکالنے کے اندر جو ٹپیکل ایک ہارمون انوال ہوتا ہے وہ oxytocin ہارمون ہے oxytocin ہارمون part tradition یعنی time of delivery کے وقت زیادہ release ہوتا ہے time of delivery کے وقت جب یہ زیادہ release ہوتا تو یہ کیا کرے گا oxytocin ایک ایسا typical ہارمون ہوتا ہے جس کا کام ہے labor pain کو induce کروانا یعنی یہ ہماری uterus کی تین layers ہوتی ہیں ایک باہر والی جسے پیری میٹریم کہتے ہیں ایک درمیان والی جسے میومیٹریم کہتے ہیں اور جب basically اس کی contraction اور relaxation ہوتی ہے تو اس سے at the time of delivery female کی باڈی کے اندر ایک pain generate ہوتا ہے جسے labor pain کہا جاتے بچے کی normal delivery ہونی ہونا اس کے لئے یہ پین ضروری ہوتا ہے تو اس بدے سے ہم کہتے ہیں oxytocin release ہوگا and it will act on the smooth muscles یہ کیا کرے گا اور اس کی وجہ سے کیا کروائے گا یہ typical وہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو labor pain کو induce کرواتا ہے smooth muscles of the uterus کی contraction relaxation کو بڑھاتا ہے اگر oxytocin کم produce ہو جائے تو labor pain نہیں ہوگا اس کی ویسے کیا ہوگا کہ uterine wall کی contraction نہیں ہو سکے گی تو یہ ہم نے بتایا oxytocin ہارمون کیا پچوٹری gland کے تقریبا ہمارے سارے ہی ہارمون ہوگئے anterior lobe آپ نے پڑھ لیا median lobe پosterior lobe آپ پڑھ پڑھ پچوٹری gland کے بعد تھائرائیڈ gland تھائرائیڈ gland کی آپ نے تداد یاد رکھ نہیں ہے تھائرائیڈ gland نمبر میں صرف ایک ہی ہوتا اچھا تھائرائیڈ gland ہے ایک لیکن اس کے lobe دو ہیں یہ جیسے بنے ہوئے ہیں دو lobe ایک کو آپ کہتے ہو right lobe left lobe اور دونوں ہی طرح کے lobes ہوتے ہیں یہ آپس میں connected ہیں کیسے connected ہے اس تھمس کی مدد سے connected ہیں یہ کئی دفعہ ایم سی کی ہوا ہے کہ right and the left lobe of the thyroid gland are connected with the help of is thomas thyroid gland کس جگہ پر locate کرتا ہے آپ نے پڑھ ہے ن ٹریک کیا کا upper part larynx ہوتا ہے larynx کو voice box بھی کہتے ہیں تو جہاں پہ larynx ختم ہو رہا ہے just below the larynx on the either side of the trache trachea کے دونوں اطراف اور larynx سے نیچے اس ویسے یہاں پر mention کیا ہے اس کی location کے حوالے سے ventral to larynx سامنے اور ساتھ lateral to trachea trachea کے دونوں اطراف on the either side of the trachea یہ موجود ہوتا ہے اچھے یہ جو thyroid gland ہوتا ہے نا اس کے hormones بتا رہا ہوں کہ کون کون سے hormones ہوتے ہیں یہ mention کیا ہو ہیں تین طرح کے hormones ہوتے ہیں ایک hormone کا نام ہے T3 کس چیز کا abbreviation ہے لکھا ہے tri iodothyrone ایک T4 جس پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ thyroxine بھی کہتے ہیں یا پھر tetra iodothyrone اور تیسرا کون سا ہے calceton اچھے یہ جو دو hormones ہیں ایک T3 اور T4 ان کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ ان کے thyroid gland سے release کو کون control کر ہوتا ہے thyroid stimulating hormone کہاں سے آرہا تھا وہ anterior loba pituitary سے آرہ تھا تو anterior loba pituitary سے ایک hormone release ہو رہا ہے that is the thyroid stimulating hormone and that thyroid stimulating hormone will act on the thyroid gland اور وہاں سے T3 اور T4 کے release کو control کر وات ہے اچھے thyroid gland کے دو طرح کے cells ہوتے ہیں بک میں یہ concept نہیں ہے میں آپ کو اس ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ نے concept wise یاد رکھنا ہے thyroid gland کے جو دو طرح کے cells ہوتے ہیں ایک طرح کے cells کو ہم کہتے ہیں follicular cells اور ایک طرح کے cells کو ہم کہتے ہیں para follicular cells یہ جو follicular cells ہوتے ہیں ان کا کام ہے T3 اور T4 کو سیکریٹ کروانا جو para follicular cells ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے kelceton ان کو سیکریٹ کروانا kelceton ان کے release ہونے کا stimulus اس کے نام سے ظاہر ہے کہ blood کے اندر calcium level ہوگا جبکہ T3 اور T4 کے release ہونے کا stimulus anterior loba pituitary سے release ہونے TSH ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو typical hormone میں نے mention کی ہے نا ان hormone کی secretion کتنی ہے اور ان hormones کا role کیا آتا ہے دیکھو T3 کی جو secretion ہے وہ 10% ہے T4 majorly produce 90% ہے اگلی بات بتائیے کہ T3 ہوتا ہے وہ T4 کے مقابلے میں 4 times more potent ہے لیکن T4 ہے اس کا action duration زیادہ ہے as compare to T3 اور کتنے 4 times زیادہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ T3 اور T4 کا effect کیا ہوتا ہے یہ سارے اس کے effect لکھے ہوئے T3 اور T4 کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لو کہ it works in conjunction with the growth hormone growth hormone کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اس وجہ سے ہمارے period of rapid growth کے اندر یہ جو thyroid gland کے hormones زیادہ produce ہوتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ T3 اور T4 وہ ہیں جو ہمارے بیزل metabolic rate کو بڑھاتے ہیں بیزل metabolic rate کیا ہوتا ہے کہ glucose کی catabolism یعنی carbohydrate کا body کے اندر ٹوٹنا اور ساتھ لکھا ہے cholesterol کی synthesis یعنی lipid کا body کے اندر synthesize ہونا یہ ہماری body کا rate کو بڑھاتے ہیں اگلی بات T3 اور T4 ایسے ہیں جو بچوں کے اندر نا infants کے اندر brain cells کی differentiation کرواتے ہیں brain cells کی کیا کرواتے ہیں differentiation اس کے بعد T3 T4 وہ ہیں جو sexual maturation بھی کرواتے ہیں اور sexual maturation کے اندر ایک بات mention کی ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھا ایک phenomenon پڑھیں گے بلکہ پڑھ چکے ہیں metamorphosis کا metamorphosis کیا ہوتا ہے metamorphosis ہوتا ہے تیڈ پول لاروہ سے adult frog کا بننا تیڈ پول لاروہ سے adult frog کا بننا metamorphosis کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے T3 اور T4 ایسے typical hormone ہوتے ہیں جو metamorphosis کے اندر بھی involve ہوتے ہیں آپ نے یہ جو larval stage ہوتی ہے اس stage کے دران آپ دیکھیں گے کہ typical frog کی larval stage آتی ہے اس کی tail موجود ہوتی ہے لیکن جیسے وہ maturation کی طرف جاتا ہے اس کی tail degenerate کر جاتی ہے اگر T3 T4 نہیں ہوں گے تو tad pole larva سے adult tad pole تو بن جائے گا کا process ہے اس کے اندر بھی T3 اور T4 involve ہوتے ہیں اچھے یہ ہمارے muscular system کی stimulation کرواتا ہے skeletal system کی stimulation کرواتا ہے اور ہمارے gastro intestinal track یعنی GAT کی motility کو یہ بڑھاتے ہیں T3 اور T4 دونوں تو T3 اور T4 کا کام کیا آتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا T3 اور T4 سے related abnormalities بھی بتائی ہماری بک کے اندر سب سے پہلے ہے hyper thyroidism یعنی T3 اور T4 کے hormones کی secretion بڑھ جائے اس سے related جو disease mention کیوں یا اس کا نام ہے graves disease اچھے graves disease ایسی ہے جسے ہم auto immune disorder بھی کہتے ہیں sometime ایسا ہوتا ہے ہمارا جو immune system ہوتا وہ back fire کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اپنی body کے cells کو destroy کرنا شروع کر دیتا ہے جب sometime ایسا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ immune system back fire auto immune disorder ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جب body کے اندر bacterial infection ہو جائے جب body کے immune disorder ہے clear تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس over secretion ہے T3 T4 کی اچھا اس میں آپ ایک بات یاد رکھو کہ grays disease کے اندر T3 T4 کا level زیادہ ہے لیکن TSH کا level کم ہے TSH کا level اس وجہ سے کم ہے کیونکہ ہمارا immune system ایک ایسی abnormal protein بناتے ہے جو TSH کی action کو mimic کرتا ہے thyroid gland کو لگتا ہے شاید یہ TSH ہے اس کے response میں T3 T4 کو زیادہ بناتے رہتے ہیں حالان کہ TSH نہیں ہوتا وہ abnormal protein ہوتی ہے ہمارے immune system کی جس کی وجہ سے T3 T4 کا level بڑھ گیا لیکن TSH کم ہے اچھا grave disease کے اندر کیا ہوگا exophthalmic goiter یعنی goiter ہوگا enlargement of neck ہوگی ساتھ ہی bulging eyes بھی ہوگی اچھا grave disease ایک ایسی typical disease ہے جس کے اندر ہمیں cardiac abnormalities بھی ہوتی ہیں یعنی heart attack ادھر mention کیا ہوگا تو آپ نے یاد رکھنے grave disease کے اندر T3 T4 کا level بڑھ جاتے یہ hyper thyroidism کی condition ہے اس کے دران کیا آتا ہے یہ ایک autoimmune disorder ہے دوسری بات exophthalmic goiter ہوگا enlargement of the neck اور چوتھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے bulging eyes ہوں گی جو کہ بک میں mention نہیں نہیں لیکن آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور آخری بات کے cardiic abnormalities بھی ہوں گی اچھا hypothyroidism hypothyroidism سے related نہ دو condition ہے ایک کو ہم کہتے ہیں mixodema ایک کو ہم کہتے ہیں cretinism cretinism اچھا یاد کیسے رہے گا کہ کون سی بچوں میں ہو رہی ہے کون سی بڑوں میں ہو رہی ہے تو cretinism کے بارے میں یاد رکھیں سی سے ہے سی سے چائل سی سے cretinism تو یہ congenital ہے بچوں میں ہوتی ہے یہ congenital ویسے پیدایشی کو قادرت ہے اور mixodema کیا ہوتی ہے پہلے میں cretinism کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھو cretinism کے اندر کیا آتا ہے ایک تو پہلی بات ہم کہتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ mentally retarded ہوتے ہیں بچے کیونکہ T3 T4 کا کام تھا brain cells کی differentiation کروانا نہیں ہوگی تو بچے کیا ہوں گے mentally retarded ہوں گے core scanty hairs ہوں گے یعنی سر کے اوپر آپ دیکھیں گے جو بال زیادہ ٹھک نہیں ہے تھوڑے تھوڑے ہم core scanty hair بڑے کم بال ہوں گے اگلی بات سکن جو ہوگی ان کی smooth نہیں ہوگی خردری سکن ہوگی تو بچے جو ہوں گے وہ بچے جو ہے وہ ایک تو brain cells کی differentiation proper نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ میں نے آپ بتایا scanty ہوگی تو یہ آپ cratinism کے face puffiness کا مطلب ہوگی swell کر جانا جیسے کوئی individual ہے وہ cigarette پیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں cigarette کا جیسے وہ کش لگا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے mouth کے اندر نا smoke کو inhale جب جیسے ہی کر رہا ہے تو mouth کے اندر نا وہ اکٹھا کر رہا ہے دھوئے کو تو ہم کہتے ہیں وہ سوچ جاتا تھوڑا سا جیسے آپ ایڈیما کے patient پہ دیکھتے ہو تو اس کے hand ہے یا اس کا face ہے وہ کیا کر جائے گا پفینس of hand and face کہتے ہیں اچھا اس کے اندر کیا ہوگا hair loss ہے ساتھ منٹل process تھوڑا سا retor ہو جائے گا اور ساتھ ہارمونز کا رول کیا ہوتا ہے کیلسیٹونین کا میں نے آپ کو رول نہیں بتایا اس کی ریزن ہے کیلسیٹونین کا اس وحے سے نہیں بتایا تھا یہ آپ پیراث تھائرائیڈ کے ساتھ پڑھو گے حالانکہ وہ ہارمون تھائرائیڈ کا ہے لیکن کیلسیٹونین کو آپ پیراث تھائرائیڈ ہوتے ہیں اوپر تھائرائیڈ گلینڈ پڑھتے ہو ہر تھائرائیڈ گلینڈ کے لوپ کے اندر دو پیراث تھائرائیڈ موجود ہیں یعنی ٹوٹل چار ہوتے ہیں اچھا جو پیراث تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس کے ہارمون کو آپ دیکھیں گے ایک ہی ہارمون ہے پیراث ہارمون پیراث تھائرائیڈ گلینڈ کے ہارمون ہے وہ ایک ہی ہارمون ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیراث ہارمون جبکہ تھائرائیڈ گلینڈ کا جو آپ نے ہارمون نہیں پڑھا تھا وہ کون سا ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کیلسیٹون ہے دیکھو ان کے کام کے ہیں پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیلسیٹون تب سکریٹ ہوتا ہے جب بلیڈ کے اندر کیلشیم کا لیول زیادہ ہو اور پیراث ہارمون تب سکریٹ ہوتا جب بلیڈ کے اندر کیلشیم کا لیول کم ہو یہاں پر فنکشن بتایا overlapping تب سکریٹ ہوتا جب بلیڈ میں کیلشیم کا لیول کم ہونا تو یہ بلڈ میں کیلشیم کے لیول کو بڑھاتا ہے جب یہ سکریٹ ہوگا سمجھائی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلسیٹونی جب سکریٹ ہوگا تو بلڈ میں سے کیلشیم کو نکالے گا اور نکالنے کے بعد کدھر لے کے جائے گا بونز کی طرف لے کے جائے گا مسلز کی طرف لے کے جائے گا جبکہ پیرہ تھارمون تب سکریٹ ہو رہا تھا جب بلڈ میں کیلشیم کا لیول کم ہے تو یہ بونز سے نکالے گا مسل سے نکالے گا اور شفٹ کروائے گا towards the blood ادھر دیکھو ہماری بوک کے اندر جو abnormalities بتائی ہیں نا وہ related to paratharmon بتائی ہیں میں paratharmon سے related آپ کو abnormality بتاؤں اس کا کام کیا ہے paratharmon تب سکریٹ ہو رہا تھا جہاں بلیڈ میں کیلشم کا لیول کم ہے تو یہ بلیڈ میں کیلشم کے لیول کو بڑھا رہا ہے اگر paratharmon کی ہائپو سکریشن ہو جائے ٹھیک ہے یعنی کم پروڈیوس ہو اس کا مطلب ہے بلیڈ میں کیلشم کا لیول کم تھا اسے سکریٹ ہونا چاہیے تھا نہیں سکریٹ ہوا اس کا مطلب ہے paratharmon کی ہائپو سکریشن ہو جائے تو کیا ہوگا بلیڈ میں کیلشم کا لیول کم ہے تو کم ہی رہے گا اور آپ نے پڑھا ہے نا low blood کیلشم لیول کیا cause کرتا ہے ٹیٹنی muscular ٹیٹنی تو اگر paratharmon کی ہائپو سکریشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو condition ہوگی ہم اسے کیا کہیں گے muscular ٹیٹنی اگر paratharmon کی سکریشن بڑھ جائے تو یہ کیا کرے گا یہ bone اور muscle سے کیلشم کو شفٹ کرے گا کدھر blood کی طرف جب bone اور muscle سے کیلشم کو blood کی طرف شفٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہے bone میں اور muscles میں کیلشم کم ہو جائے گا نا اور bone میں آپ نے پڑھا کہ کیلشم کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا تب bone ہماری کمزور ہو جاتی ہے اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں rickets سمجھے ہی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ hypo secretion اور hyper secretion of the paratharmon سے abnormalities کون کون سی ہو رہی ہیں سمجھے ہی بات تو thyroid gland important long ہے paratharmon short ہے جبکہ calcitonin اور paratharmon کا antagonistic action جو ہے وہ short ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں whatsapp groups کے اندر جو بات آپ کو سمجھنا ہے اپنے آپ respective teacher سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ